مووی کی شروعات میں ہم ایک جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر کافی عرصے سے ڈراغنز کا قبضہ تھا وہاں کے لوگ انڈراغنز کی وجہ سے بہت پریشان تھے اس لئے ان لوگوں نے ڈراغنز کے ساتھ ایک دیل کیا وہ لوگ ہر سال کئی ساری سندر جوان لڑکیوں کو انڈراغنز کو سیکریفائز کر دیتے تھے اور ڈراغنز انڈراغنز کو اپنے ڈراغنز آئیلن پر لے کر جاتے تھے وہ آئیلن میزیکل آئیلن تھی جہاں پر کوئی بھی عام انسان نہیں جا سکتا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ان لڑکیوں سے سچا پیار کرتا ہوں یعنی جو لڑکا ان لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے سچا پیار کرتا ہوں بھئی اس آئیلن میں جا کر اس لڑکی کو بچا کر وہاں کے ڈراغنز کو مار سکتا ہے ایک بار ایک بہت ہی پیاری سندر سے لڑکی کو سیکریفائز کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ڈراغنز اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس لڑکی سے ایک لڑکا سچی محبت کرتا تھا اور وہ ہار نہیں مانتا وہ لڑکا بہت کوشش کر کے آخر میں ڈراغنز کے آئیلن کو تھونڈ ہی لیتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس لڑکی کو ڈراغنز نے مار ڈالا تھا اور جب یہ بات اس لڑکی کو پتا چلتا ہے تب وہ تھان لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان ڈراغنز کو ختم کر دوں گا اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک اسی آئیلن پر رہا اور آخر میں اس نے ان ڈراغنز کو ختم کر دیا ڈراغنز کو مارنے کی وجہ سے یہ آدمی لوگوں کے بیچ مشہور ہو گیا اور سارے لوگ اسے بریف مین کہہ کر سممانت کرنے لگے اور اس کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ آدمی اب پورا ہو چکا ہے اور اس کا ایک گرین سن بھی ہوتا ہے پھر ہم اس جگہ کے کنگ کو دیکھتے ہیں جو اپنی گرین ڈوٹر میرو سلاوہ کے لیے ایک لڑکا پسند کرتا ہے اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اسی گریٹ ڈراغن ہنٹر کا گرین سن ہے جس کا نام ایگور ہے یہ سن کر میرو سلاوہ اور سبھی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایگور بھی اپنے گرین فردر کی طرح بہت بریف اور پاورفل ہے پھر میرو سلاوہ اور ایگور کی شادی کا دن آتا ہے اس شادی میں سبھی لوگ خوش ہو کر ڈراغن سانگ گاتے ہیں اور یہ وہی سانگ ہے جسے کئی سالوں پہلے اس وقت گیا جاتا تھا جب لڑکیوں کو ڈراغنز کو سیکریفائز کر دیا جاتا تھا یہ سانگ سن کر ڈراغنز اچیکٹ ہو کر بہا آ کر ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے لیکن اب کئی سال گزر جانے کے بعد سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب کوئی ڈراغن نہیں ہے اس لئے وہ لوگ ڈراغنز سانگ گانے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ اس کانے کو گانا شروع کرتے ہیں تب ہی اس جگہ کی ہوائے بدلنے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک بہا ایک بہت بڑا بلیک کلر کا ڈراغن آ پہنچتا ہے اور وہ ڈراغن میرو سلاوہ کو اپنے ساتھ لے کر سلا جاتا ہے سب لوگ یہ دیکھ کر بہت شوق ہو جاتے ہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا یہاں تک کی اگور بھی نہیں کیونکہ وہ بھلے ہی اس پریف مین کا گرینسن ہے لیکن وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے سبھی لوگ بس یہ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں وہ ڈراغن میرو سلاوہ کو لے جا کر اس میزیکل ڈراغن آئلن پر فیک دیتا ہے جو دکھنے میں ایک بہت بڑے ڈراغن کے سکیلٹن سے بنا ہوا ہے اور وہاں کافی زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے بہا سے کسی کے لئے نکل پانا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے میرو سلاوہ بہا پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ آخر وہ بہا سے کیسے نکلے گی تب ہی وہی پر میرو سلاوہ ایک لڑکی کو دیکھتی ہے وہ اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا نام ہے یہ سنگر بھی وہ لڑکا میرو سلاوہ کو کوئی جواب نہیں دیتا تب میرو سلاوہ یہ سوچتی ہے کہ شاید اس لڑکی کو اپنا نام نہیں پتا ہے اور اس لڑکی کو بچپن میں ہی ڈریکنز نے اُدھا کر یہاں لیا ہوگا اس لئے وہ اس لڑکی کا نام رکھتی ہے ارمان وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک میرو سلاوہ کے سامنے پر ہی ڈریکن آ جاتا ہے میرو سلاوہ اسے دیکھ کر بہت در جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور جب وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ ارمان وہاں پر نہیں ہے اسے وقت میرو سلاوہ اس آئلنڈ پر اور بھی کئی سارے درابنے جانبروں کو دیکھتی ہے سنیں دیکھ کر میرو سلاوہ در کے مارے رونے لگتی ہے میرو سلاوہ کو لگتا ہے کہ ارمان کو درگن نے مار ڈالا اور میرو سلاوہ غصے میں بہا پر پتھر مارنے لگتی ہے جس کے بعد، بہا پر ایک نیا راستہ کھولتا ہے میرو سلاوہ اس راستے کے اندر شلی جاتی ہے جہاں پر اندر وہ دریگن میروسلاوہ پر اٹیک کر دیتا ہے میروسلاوہ دریگن سے بسنے کے لیے کافی دور نکل جاتی ہے جہاں اس کے نیچے سمندر کا پانی ہوتا ہے اسی وقت وہاں پر ارمان آ جاتا ہے اور ارمان کے ساتھ ایک دوسرا جانبر بھی وہاں آ کر میروسلاوہ کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی ارمان اس جانبر کو ایسا کرنے سے روکتا ہے جسے دیکھ کر میروسلاوہ کو ارمان کے اوپر شک ہوتا ہے کہ کہیں ارمان ہی وہ ڈراغن تو نہیں ان سب سے میروس لوا بہت زیادہ در جاتی ہے اور تب ہی اس کا پیر فسل کر وہ نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی ارمان ایک ڈراغن میں بدل جاتا ہے اور وہ میروس لوا کو بچا لیتا ہے لیکن اس کا خود کا کنٹرول بکر جاتا ہے اور وہ خود بھی میروس لوا کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد میروس لوا بہت زور سے مدد کے لیے کسی کو بلانے لگتی ہے اور ادھر ارمان پھر سے ایک انسان میں بدل کر وہی بے ہو سو جاتا ہے اور تب ہی میروسلاوہ ایک پتھر اٹھا کر ارمان کو مارنے کے بارے میں سوچتی ہے لیکن تب ہی اسے یہ خیال آتا ہے کہ اس نے تو میری جان بچائی ہے اس لئے اس کے دل میں ارمان کے لئے رحمہ جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید یہ ایک اچھا جراغن ہے اس کے بعد میروسلاوہ ارمان کو پانی سے باہر نکال کر کنارے پر لے کر آتی ہے اگلی صبح ارمان پھر سے ایک ڈراغن میں بدلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر میروسلاوہ بہت در جاتی ہے اور اس کے بعد ارمان پھر سے ایک انسان بن کر بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب بہت کمزور ہو چکا ہے اس کے بعد ایک دن میروسلاوہ یہ تائے کرتی ہے کہ اب وہ کیسے بھی کر کے اس آئلم سے بھاگ جائے گی لیکن اسی رات وہاں سمندر میں بہت بڑا توفان آتا ہے اس وجہ سے میروسلاوہ وہاں سے بھاگ نہیں پاتی اس سے رات میروسلاوہ ارمان کے زکموں پر کچھ ہرپس لگا کر اسے ٹھیک کر دیتی ہے اور رات میں میروسلاوہ ایک سپنا دیکھتی ہے کہ اگل اسے بچانے آیا ہے اور وہ اگل کے کلے لگ جاتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میروسلاوہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں اگل کی جگہ ارمان ہے اور وہ میروسلاوہ کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس کے بعد کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ارمان بھی ایک پاورفل ڈراغن بنی جسے کوئی ہرا نہ سکے لیکن ارمان ڈراغن بننے کے بجائے ایک انسان بننے میں زیادہ انٹریسٹت تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ ڈراغن کی زندگی سے زیادہ بیٹر ایک انسان کی زندگی ہے اس لئے وہ ہمیشہ ایک انسان بنی رہنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے فادر کی بات نہیں مانتا تبھی ایک دن جب ارمان کھیل رہا ہوتا ہے مار ڈالا اور یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اگور کے گرین فادر تھے وہی جیگن انترز اس کے بارے میں ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا ان سب کے بعد ارمان کا انسانوں پر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میرے لئے ایک جیگن بننا ہی صحیح ہوگا کیونکہ انسان تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور تبھی وہ یہ دیسائد کرتا ہے کہ وہ ایک جیگن بن کر اپنے فادر کی کھون کا بدلہ لے گا لیکن جیگن بننے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیگن بھی اچھے نہیں ہوتے ارمان کہتا ہے کہ وہ جیگن زن لڑکیوں کو اتھا کر اپنے ساتھ لاتے تھے وہ ان ساری لڑکیوں کو اپنی آگ سے جلا دیتے تھے اور ان کے ایشس میں سے نیو بیبیز پیدا ہوتے تھے اور میں انہی بیبیز میں سے ایک ہوں اس لئے میں آدھا انسان اور آدھا جیگن بنا میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا ہے میں اس طرح کا جیگن نہیں ہو انسانوں کو جلا کر مار ڈالے اور ساتھ ہی میں نے جیگن ماں بننے کی بھی کافی کوشش کی لیکن جس دن تمہاری شادی ہو رہی تھی اس دن وہاں کی لوگوں نے جیگن سانگ آیا تھا جس وجہ سے میں اس سانگ سے ڈریکٹ ہو کر وہاں پر چلا گیا اور نہ جانے کیوں میں تمہیں اُدھا کر یہاں لے کر آیا شاید اس لئے کیونکہ یہ کام میرے پوروز بھی کرتی تھی تفمیرو سلاوہ اور امان سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں ان سب سے باہر نکلنے میں تمہاری ہیلپ کروں گی اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ کافی اچسی بانڈنگ ہو جاتی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچسی سے کھلنے ملنے لگتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں اور ایسے ہی کئی دن گزر جاتے ہیں ایک دن ارمان میرے پوروز بھی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں یہاں سے لینے کے لئے آئے گا تب میرے سلاوہ جواب دیتی ہے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایگور جس کے ساتھ اس دن میری شادی ہو رہی تھی وہ مجھے دھونتے ہوئے ایک دن یہاں تک ضرور آئے گا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں یہ بات سن کر ارمان کو بڑا لگتا ہے وہ کائنڈ اف سیلس فیل کرتا ہے کیونکہ وہ اب دھیرے دھیرے میرے سلاوہ کو پسند کرنے لگا ہے اس کے بعد ایک دن میرے سلاوہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس آئیلنڈ سے باہر نکلنا ہی ہوگا میں ارمان کو ایسا شو کروں گی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں تاکہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں یہاں سے بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوں اور ایک دن موقع ملتے ہی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس کے بعد کافی وقت گزر جاتا ہے اور میرے سلاوہ کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا اور وہ دونوں کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو ریال میں پسند کرنے لگتے ہیں تب ہی ایک رات میرے سلاوہ ایک سپنا دیکھتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ارمان ڈریگن بن کر میرے سلاوہ کو آگ سے جلا کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی اچانک اس کی آگ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے سامنے ارمان کو دیکھتی ہے جو اس سے جگہ رہا ہوتا ہے میرے سلاوہ کو ارمان سے بہت در لگنے لگتا ہے اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب مجھے جلد ہی یہاں سے بھاگنا ہوگا اور میرے سلاوہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگتی ہے ادھر ان سب سے بے خبر ارمان میرے سلاوہ کے سامنے اپنی محبت کا اصحار کرنے والا ہوتا ہے جس کے لیے وہ میرے سلاوہ کو دینے کیلئے فلاورز کلیکٹ کرنے لگتا ہے لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے سلاوہ تو ارمان سے پیار ہی نہیں کرتی اور وہ وہاں سے واپس جانے کی تیاری کر رہی ہے یہ جان کر ارمان کا دل دوچ جاتا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ میرے سلاوہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتی ہونا یہاں سے تو چلی جاؤں میں تمہیں جانے سے نہیں رکوں گا یہ کہہ کر ارمان گستے میں کیف کے اندر چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ واپس سے جیگن بننے لگتا ہے کیونکہ جب وہ بہت گستہ ہوتا ہے اور دکھی ہوتا ہے تب وہ خطپر سے کنٹرول کھو دیتا ہے اور وہ واپس سے جیگن میں بدلنے لگتا ہے ارمان بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ میرے سلاوہ کو جیگن بن کر کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے ادھر میرے سلاوہ کو بھی اپنی گلدی کا احساس ہوتا ہے وہ ارمان سے معافی مانگتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تم اسے معاف کر دو مجھے تم پر یقین کر لینا چاہیے تھا میرے سلاوہ کو ارمان کے لئے بہت بڑا فیل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے ہی ارمان نے اپنے ڈریکن روپ کو کنٹرول کیا چاہے اس کے لئے اسے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ سہنا پڑے اور اسی نے ارمان کو دھوکا دیا وہ اگر چاہتی تو وہ ارمان کو سب کچھ بتا کر جا سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کے بجائے اس نے ارمان کے ساتھ پیار کا ناتک کیا اس کے فیلنگز کے ساتھ کھلوار کیا اگلے دن میرے سلاوہ کو مضبوراں پہا سے ناؤ لے کر نکلنا پڑتا ہے ادھر دوسری طرف ہم ایگور اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں جو کافی سمیں سے میرے سلاوہ کو دھون رہے ہیں لیکن وہ آئیلن میجیکل ہے اسی وجہ سے وہ دھونوں سے نہیں دھون پاتے اور تب ہی ہمیں یہ ریویل ہوتا ہے کہ اصل میں ایگور میرے سلاوہ سے پیار کرتا ہی نہیں تھا وہ تو بس میرے سلاوہ سے اس نے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کنگ کی کرن ڈاؤتر دھی ایگور کافی لالسی تھا اور لالچ میں ہی اس نے میرے سلاوہ کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہا تھا ایگور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ یہاں سے واپس سلو مجھے یہاں بہت در لگ رہا ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے واپس جانے لگتا ہے اور تب ہی ایگور دور سے میرے سلاوہ کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہی وہ ترنٹ میرے سلاوہ کے پاس جانے لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا دھوندا مجھے تمہاری بہت یاد آتی تھی اس کے بعد ایگور میرے سلاوہ کو بس دکھانے کے لیے یہ بولتا ہے کہ میں اس ڈرائگن کو مار ڈالوں گا جس سے سن کر میرے سلاوہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ڈریگن اب وہاں پر نہیں رہتا ہے وہ مر چکا ہے اصل میں میروسلاوہ دل سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ارمان کو نقصان پہنچ جائے اس کے بعد وہ سبھی واپس پیلس پہنچتے ہیں جس کے بعد پھر سے میروسلاوہ اور اگور کی شادی کی تیاری کی جاتی ہے سبھی لوگ میروسلاوہ کے واپس آنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر شادی کی ساری رسمیں کی جاتی ہیں میروسلاوہ کو ایک بوت پر لتا کر سبھی لوگ اس کے اوپر فول فیکڑ رہی ہوتے ہیں اور تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ میروسلاوہ رو رہی ہے اصل میں میروسلاوہ بھی ارمان سے سچی محبت کرتی ہے اور آخر میں اسے بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے وہ اب صرف ارمان سے پیار کرتی ہے دوسری طرف ہم ارمان کو دیکھتے ہیں جو میروسلاوہ کی جانی کی وجہ سے پوری طرح سے دوچ چکا ہے اور بہت زیادہ اداس ہوتا ہے وہ میروسلاوہ کو یاد کرتے ہوئے پانی میں جنپ مارتا ہے دوسری طرف میروسلاوہ بھی ارمان کیلئے تربنے لگتی ہے اور وہ چلا کر سبھی کو بتاتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اسے روک دو میں اگور کو پسند نہیں کرتی بلکہ میں اس جیگن سے پیار کرتی ہوں اور میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو سبھی لوگ یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور اگور تو سب سے زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد میروسلاوہ جیگن سانگ آنے لگتی ہے لیکن وہاں جیگن نہیں آتا جس سے وہ دکھی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتی اور وہ سانگ گانے لگتی ہے تب ہی کچھ دیر بعد وہاں پر دریگن یعنی ارمان آ جاتا ہے اور وہ میروسلاوہ کو ادھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے ادھر اگور پیچھے سے دریگن پر دیکھ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا بھائی اسے روک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے جانے دو تم کبھی بھی میروسلاوہ کے لائق تھی ہی نہیں دریگن میروسلاوہ کو اپنے آئلن پر لاکر اسے اپنی آگ سے جلانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی میروسلاوہ اس کے پاس آ کر اس سے پیار کرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ دریگن پوری طرح سے شاند ہو جاتا ہے تب ہی میروسلاوہ اس سے کہتی ہے کہ ارمان میں تم سے بہت پیار کرتی ہو اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے اب تم مجھے اپنے پاس رکھو یا جلا دو مجھے کوئی فرق نہیں پرتا میں بس اب تمہارے ساتھ ہمیشہ کیلئے یہی پر رہنا چاہتی ہوں یہ سن کر وہ جیگن بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے جیگن روپ سے پیار کیا ہے جس کے بعد وہ شاند ہو کر میروسلاوہ کے گوت پر اپنا سر رکھ دیتا ہے پھر میروسلاوہ اور ارمان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں وہی ساتھ ہمیں خوشی سے رہنے لگتے ہیں پھر سین شفت ہوتا ہے اور ہم میروسلاوہ اور ارمان کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جسے ارمان اپنی اور میروسلاوہ کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے اسو اب کافی بڑی ہو چکی ہے یعنی میروسلاوہ اور ارمان کو ساتھ میں رہتے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے اور اسی طرح سے وہ تینوں ہمیشہ کیلئے وہی پر خوشی سے رہنے لگتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہوتی ہے تھینکس پور واتشنگ موسیقی